نمسکر دوستو میں ابھی سیکھ آپ کا ویسیک ٹیٹیوریل پر سواگت کرتا ہوں اگر آپ انگلیس کی تیاری کو لے کر پڑیشان ہے کہ اس آخری کے تیس دنوں میں کیسے تیاری کریں ابھی تک کچھ بھی نہیں فرہے اور تیس دنوں میں کیا کریں کیسے کریں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کہ صرف تیس دن میں تیاری کر کے انگلیس جو ہنڈر مارکس کا برہمی کا ہوتا ہے یا دسمی کا ہوتا ہے اس میں آپ کیسے 90 مارکس لا سکتے ہیں جی ہاں یہ 100 مارکس میں آپ کو 90 مارکس ملیں گے اگر یہ آپ ویڈیو پوری دیکھ لیتے ہیں اور جیسا اس میں بتایا گیا ہے بلکل ویسا آپ کو کرنا ہے کچھ زیادہ نہیں پڑنا ہے بس جتنا بتایا جارہا ہے اتنا ہی پڑنا ہے زیادہ پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس مہتر تیس دن ہے اور تیس دن میں ایسے کیسے کرنا ہے اس ویڈیو میں جانیں گے تا یہ ویڈیو کی سروعات کر لیتے ہیں چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لو تاکہ ایسی ہی جنکاری آپ کو ملتی رہے تا یہ ویڈیو کی سروعات ہم لوگ کر لیتے ہیں ٹھیکی دوستو اب ٹائم بہت کم ہے اور اسی ویڈ جو ہے جنوری بھی آ جائے گا فرز جنوری سیکنڈ جنوری ٹھرز جنوری پھر ٹھرز جنوری تو اس میں چھاتر جو ہے تھوڑے بیجی بھی ہو جاتے ہیں اور انہیں پرہائی بھی کرنی ہے کہ کیا کریں سمری میں کیا پڑھیں اوبجیکٹی میں کیا پڑھیں گرامر میں کیا پڑھیں کیسے پڑھیں اتنا پریسان ہو جاتے ہیں تکہ ان کا دیماغ کام کرنا بند ہو جاتا ہے کہ سمری میں کیا یاد کریں آخر سمری جو ہے سمری میں ایسا کیا یاد کریں جس سے مجھے جو ہے اچھے مارکس یہاں پہ دیکھنے کو ملیں تو سمری میں کیا یاد کریں سب کچھ یہاں پہ ہم لوگ بتائیں گے ٹھیکے لیٹر ایسے سب کچھ یہ پریسان ہوتے ہیں کون سا لیٹر آئے گا کون سا لیٹر چھوڑ دیں کون سا لیٹر یاد کریں تو سب کچھ یہاں پہ دیکھیں گے آپ لوگ کون سا لیٹر پڑھنا ہے کون سا ایسے پڑھنا ہے جیادہ کچھ نہیں پڑھنا جو میں بتاؤں گا وہی لیٹر پڑھ کے جائے گا اور وہی ایسے پڑھ کی جائے گا اور وہی آپ کی ایکزام میں آ جائے گا ٹیک ہے یعنی کہہ سکتے ہو کی آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے میں نے question ہی out کر کے آپ کے سامنے دے دیا ہے اور آپ جا کے ایکزام میں بس لکھ لوگے یاد کر کے تو بلکل دھیان سے دیکھتے جانا میں کیا کیا بتانے جا رہا ہوں آپ سوچ رہے ہو کہ سر اتنا سے تو ہوگا نہیں لیٹر ایسے سبجیکٹیو ابجیکٹیو سے ہوگا نہیں کیونکہ آگے بڑا سیکسن ہو جاتا ہے وہ ہے grammar کا سیکسن جس میں سبھی چھت پرحسان ہوتے ہیں بیہار بوڑ کے کیونکہ grammar ان کا بک ہوتا ہے جو سبھی ایسے سے آئے ہیں بیہار بوڑ میں ان کا تو کچھ کچھ ٹھیک رہتا ہے لیکن بیہار بوڑ کا grammar بہت زیادہ بک رہتا ہے تیہاں پہ وائس ہوتا ہے نریشن پڑھنا ہوتا ہے آرٹیکل پڑھنا ہوتا ہے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ ہوتا ہے موڈل ورب پڑھنا ہوتا ہے ڈگری پڑھنا ہوتا ہے اتنا سارا آخر کیسے پڑھے ماتر تیس دین بچا ہوا ہے کچھ نہیں پڑھے ہیں تو اتنا سارا کیسے پڑھنا ہے بس میں بتا دے رہا ہوں آپ کو جو ہے ہستے ہستے نبے مارکس یہاں پہ آ جائے گا پویم میں کونسا پویم پڑھنا ہے کونسا پویم کو چھوڑ دینا ہے بلکل جانیں گے ٹھیک ہے اب یہ میں سوچنا کہ صرف وائس ناریشن پڑھنا ہی نہیں ہے سب کچھ پڑھنا ہے وائس بھی پڑھنا ہے ناریشن ہی پڑھنا ہے آرٹیکل بھی پڑھنا ہے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ ہی پڑھنا ہے موڈل بھی پڑھنا ہے ڈگری بھی پڑھنا ہے ٹھیک ہے اتنا سب کچھ کیسے پڑھنا ہے یہاں پہ ہم لوگ یہ بھی جانیں گے تو زیادہ نہیں جتنا میں بتا رہا ہوں اتنا ہی آپ بلکل دھیان سے دیکھے گا اور بلکل ایک آگرجت ہو کر دیکھو کوئی بھی بیڈیو سکیپ کر کے من دیکھو کیونکہ یہاں پہ آپ کا ہو سکتا ہے آٹھ سے دس منٹ آپ دیکھیں گے لیکن آٹھ سے دس منٹ جو ہے وہ آپ کو نبی مارکس دلا سکتا ہے دیکھیں آٹھ سے دس منٹ جو ہے آپ کو نبی مارکس دلا سکتا ہے اگر آپ نیوچ کی بیڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی سے مارکس لے آئے تو آپ کو فول مارکس ملتے ہیں ٹھیک ہے فول مارکس یہاں پہ ملتے ہیں تو جو کی آپ کو ایک اچھا مارکس لانے میں انگلیس اور ہندی بہت زیادہ یوگدان دیتی ہے کیونکہ اگر آپ فیجکس پڑھتے ہیں کیمیسٹری پڑھتے ہیں آدھا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ستر نمبر کا ایکزام ہوتا ہے اور ستر نمبر میں ساٹھ نمبر لانا اتنا مجاک نہیں ہے اتنا آسانی سے نہیں آسکتا ہے لیکن انگلیس اور ہندی میں سو میں نمبر لانا چھٹکیوں میں آ سکتا ہے اگر تھوڑی سی دیماغ لگایا جائے صرف تیس دن کی تیاری میں تو جو کی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کی آپ کو کوئی بھی یوٹیوبر نہیں بتائے گا صحیح سے ٹھیک ہے اتنا جو بتا رہا ہوں سب کچھ آپ کو پڑھنا ہے ماتر تیس دن میں کیسے پڑھنا ہے بلکل دھیان سے دیکھئے گا کون سا پویم پڑھنا ہے کون سا پویم چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تیس دن میں اتنا کیسے ہو پائے گا آپ سوچ رہے ہوگے کہ سر اتنا کچھ بول رہے ہیں تیس دن میں ہو جائے گا تو آخر کیسے ہو جائے گا کوئی جادو تو ہوگا نہیں جادو نہیں ہوگا دیکھئے اتنا کا جادو ہی ہوگا اور آپ ہستے ہستے کر لوگے دیکھ ہے بلکل ہستے ہستے آخری تیس دن میں اتنا سب کچھ کیسے کریں کتنا گھنٹا ہے انیس پر ہے اور بھی سبجیکٹ تیاری کرنی ہے اور بھی سبجیکٹ پڑھنا ہے ڈاؤٹ نٹ بچوں آپ کسی بھی سوال میں اٹک گئے ہو یا آپ سے صوب نہیں ہو پا رہا ہے بس آپ کو اس question کا photo لینا ہے question کو crop کرنا ہے اور پانچ سیکنڈ کے اندر اندر اس question کا video solution مل جائے گا پھر چاہے آپ کا question ہمبر کا ہو CBAC بحار UP مہاراجت راجستان MP کسی انبورڈ کا ہو چاہے IATZ نیٹ یا کلاسیک سے برہمی کا سوال ہو ان سب کا جواب ڈاؤٹ نٹ ایپ پر یا پھر کوئی بھی سبجیکٹ ہو physics chemistry biology math science آپ کے سب ہی سوالوں کے جواب ملیں گی آپ کو ڈاؤٹ نٹ پر ساتھی ڈاؤٹ نٹ پر کلاس نومی سے برہمی کے بچوں کے لیے چل رہی ہے انگلیس اور ہندی میڈیا میں live class ہے یعنی آپ پوری پڑھائی ہوگی ڈاؤٹ نٹ ایپ پر تین کروڑ سے زیادہ بچے ڈاؤٹ نٹ ایپ پر پڑھائی کر رہے ہیں تو اب ہی جائیے اور ڈاؤٹ نٹ ایپ کو انسٹال کیجئے اگر اتنا لمبا سبجیکٹ پڑھنے کے لیے آپ بولیے گا تو اس میں تو بہت زیادہ time لگ جائے گا کتنا گھنٹہ انگلیس پڑھیں گے اور بھی سبجیکٹ پڑھنی ہے باقی سب کیسے ہوگا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے دیماغ کام کرنا بند کر دیا ہے بہت لوگ جب exam کے تیس دن بچتے ہیں تو بلکل depression جیسا ان کا حال ہو جاتا ہے دیماغ بلکل ارستیر ہو جاتا ہے سمجھ بھی نہیں آتا کیا پڑھے کچھ لوگ گیس پا پیپر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ objective کا بھوک یاد کرنا شروع کرنے لگتے ہیں یعنی کی direction less ہو جاتے ہیں کس دیسہ میں جانا ہے چلے جاتے ہیں کسی اور بھی دیسہ میں رات دن پڑھتے ہیں پھر بھی اچھا نمبر نہیں آتا ہے کیونکہ انہوں نے plan نہیں بنایا جب تک صحیح plan نہیں بناوں گے کسی بھی سبجیکٹ کا ہر سبجیکٹ کا میں plan بتاؤں گا ایک چینل پہ تو ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کی ہو تو سبسکرائب کر لینا ٹھیک ہے یہ انگلیز کا plan بتا رہا ہوں اور جلد میں آپ کو چار سے پاس دنوں میں total سبجیکٹ کا plan بنا دوں گا کہ تیس دن میں کیسے آپ کو تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آج آپ کے 22 دسمبر ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور ابھی بھی تیس دن باقی میں آٹھ دن آپ کو ایکسٹرا ہے ٹھیک ہے نا تیس دن سے زیادہ قسم میں آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے اگر آپ آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو تیس دن سے پہلے میں سب کچھ یہاں پہ بتا دوں گا کہ آکڑی کی تیس دنوں میں کیا پڑھنا ہے کسی بھی طرح سوہ میں سے نبی مارکس لانا ہے تو بس اتنا پر ہو اس سے زیادہ بلکل بھی نہیں اس سے زیادہ پر ہوگے تو مارکس کم جائیں گے زیادہ تو آہیں نہیں سکتے کیونکہ کیسے کم جائیں گے کیونکہ بھولنا انسان کی فطرت ہے آپ جتنا یاد کرو گے اتنا بھولتے بھی ہو تو بہت زیادہ پر ہوگے تو بہت زیادہ بھولو گے اس لیے کم پر ہو اتنا پر ہو جو اگزام میں آ جائے زیادہ ادھر ادھر پڑھنے کی جرات نہیں ہے بہت لوگ کیا کرتے ہیں یوٹیوب پہ کچھ ملا کوئی ویڈیو ملا ہیڈنگ دیا ہوئے سو میں نبی نمبر آ جائے گا اس ویڈیو سے پڑھنا سرور کرتی ہے آج اس کا ویڈیو پڑھ رہے کل اس کا ویڈیو پڑھ رہے اسکیپ کر کر کے پڑھ رہے اگزام بجا کر ڈھیر ہو جاتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں پڑھنا ہے جیسا بتا جا رہا ہے وہ ایسا ہی پڑھنا ہے بلکل دھیان سے دیکھے گا اس ویڈیو کے بعد کچھ اور دیکھنے کی جوت نہیں پڑھے گی اگر آپ کو بھی لگنے لگے گا کہ ارے یار نائنٹی مارکس تو آسانی سے لے آسکتا ہوں بیکار میں اتنا ٹینسن میں تھا یہ میری گارانٹی ہے تو اب دل کھام کے بیٹھے بلکل دھیان سے دیکھے گا کہ آپ کیسے سو میں سے نمبے مارکس اتنی آسانی سے لے آسکتے ہیں جیسے کوئی میجک ہو جائے گا تیس دن میں اور آپ ہستے ہستے نمبے مارکس لے آوگے تو بلکل میں وہ راج یہاں پر بتانے جا رہا ہوں تو بلکل دھیان سے بو راج سننے کے لئے تیار ہو جائیے آپ لوگ کہ بو راج کیا ہے جس میں تیس دن کی تیاری میں نمبے مارکس لائے جا سکتا ہے تو یہاں پر دیکھئے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر آ جانا ہے اور وہاں لکھنا کیا ہے ٹھیک ہے بلکل دھیان سے دیکھے گا کہ آپ کو لکھنا کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے ٹویلتھ ٹھیک ہے دھیان سے دیکھئے گا ٹویلتھ انگلیس question out series یہ میں پہلے سے ہی لکھ کر رکھا ہوں تاکہ آپ لوگ کا زیادہ time نہیں لگے ٹویلتھ انگلیس question out series ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھئے ٹویلتھ انگلیس question out series یہاں پر آ چکا ہے آپ دیکھئے اس طرح کیسے آپ کے ویڈیو آنا شروع ہو گئے ہے پارٹ ون ٹھیک ہے پارٹ فور اب دیکھو کہ اس طرح سے ویڈیو میں آپ کو سیریل وائز نہیں مل رہا ہے کہ آپ سیریل وائز مل نہیں رہا ہے کہ کیسے کریں تو آپ کو اس کے لئے کیا کرنا وہ سیریل وائز دیکھنے کے لئے یہاں پر یہ جو گول ساتھ دیکھ رہا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ کلک کر دیجئے گا اور یہاں پر پلیلیس دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے پلیلیس پر چلے جائیے گا پلیلیس پر چلے جانے کے بعد یہاں پر دیکھئے انگلیس کا question out series کا بنا ہوا ہے اب اس پر آپ کلک کر لیجئے گا اب یہاں پر دیکھئے آپ کو سب مل جائے گا part 10 part 9 part 8 part 7 part 6 ٹھیک ہے یہاں پر دھیان دیجئے گا part 6 part 5 part 4 part 3 part 2 part 1 یعنی ایک ساتھ آپ کو سارا مل جائے گا یہاں پر آپ کو دوسرے جگہ جانے کی جورت نہیں ہوئے بلکل دھیان سنیے گا یہاں پر دیکھئے کہ subjective لکھ رہا ہے subjective لکھا ہوا ہے اس کا مطلب آپ کو اس میں summary مل جائیں گے question answer مل جائیں گے ٹھیک ہے آپ کو کونسا BBI summary ہے کونسا question answer summary ہے جو BBI ہے دیکھ رہے ہیں subjective یہاں پر لکھا ہوا ہے subjective کا دیکھئے part 4 part 4 میں بھی subjective لکھا ہے part 5 میں بھی subjective اور part 6 میں بھی subjective یعنی آپ کو یہاں سے total آپ کو poem summary سب کچھ ملے گا special class کا ہے اس میں special video ملے گا جو کی BBI بلکل بتایا گیا ہے subjective ہے آپ دیکھئے part 9 میں جو ہے وہ آپ کا objective بتایا گیا ہے کہ کون کون سا objective آپ کو پڑھ کر جانا ہے اس کے بعد grammar جو ہے سب کچھ یہاں پر پڑھا دیا گیا ہے grammar میں آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو جو question یہاں پر دیا گیا ہے بس وہی پڑھنا ہے زیادہ کچھ نہیں پڑھنا ہے بس آپ کو رٹا مار لینا ہے اس سے باہر آپ کو کچھ دیکھنے کو نہیں ملے گا تب ہی تک part 10 ہوا ہے اب اس میں کچھ اور part جوریں گے part 50 تک یہ video جائے گا ٹھیک ہے تو 15 part تک یہ video جائے گا تو آپ 15 part دیکھ لینا جو 30 دن میں دیکھنا بہت زیادہ ایجی ہے 30 دن میں اتنا تو کر ہی سکتے ہو صرف ایک گھنٹے بھی اگر انگلیس پڑھتے ہو ڈیلی تو بھی آپ کے 90 انٹی مارکس یہاں پہ آ جائیں گے اس کے لابے بھی اگر آپ کے پاس سمیہ بج جاتا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ کچھ اور کر لے تو کچھ اور کرنے کے لئے آپ کو اتنا کرنا ہے کہ آپ کو question bank آخری 5 سال کا question bank لگا لینا ہے اتنا یہ بہت زیادہ ہو گیا ٹھیک اتنا یہ بہت زیادہ ہو گیا آپ کو question bank میں کیا کرنا ہے 2017 18 اور 19 3 سال کا 17 18 19 کا question bank لگا لینا ہے اور یہ question out series کی سبھی classes کر لینا ہے اس سے باہر آپ انگلیس میں question آ جاتا ہے تو میں video بنانا چھوڑ دوں گا کیونکہ اس سے باہر question ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ question out series دی جا رہی ہے اور آپ 3 سال کا question bank پڑھ لینا اس سے باہر آپ انگلیس میں question نہیں پوچھے جائیں گے اور آپ 90 marks لانے سے کوئی نہیں روک سکتا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں آپ سے اگلے video میں thanks for watching this video بنے رہی اور سب دوستوں کو share کیجئے